اسکرم میکم نظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیلی سے ہوں گی ورکم ٹو بیک مائی چینل احلات کے ساتھ بدل جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا قاسم صاحب کہتا ہے کہ نہیں میں آپ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو کیونکہ اگر تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو اس کا قصروبار ہم ہوں گے میں نے یہ تمہیں اس گھر میں بیجا میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی اور میں ہی چاہتا ہوں آپ کے تم اس گھر میں دوبارہ واپس نہ جاؤ رمشہ کہتا ہے نہیں مامو جان لٹکی گھر وہی ہوتا ہے جو اس کا سسرال ہوتا ہے جو اس کی شور کا گھر ہوتا ہے یہ اس کا وقتی غصہ ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی بس ایک غلط فہمی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ شانی کو لگتا ہے کہ میں اب بھی افنان سے محبت کرتی ہوں لیکن یہ بہت جلد غلط فہمی دور ہو جائے گی دوسری صرف آپ لوگ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ حالیزی افنان کو کہتی ہے کہ اب بھی تمہارے دل دماغ میں رمشہ بستی ہے تمہیں تو کوئی اور نظر ہی نہیں آتا کیا تم مجھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہو افنان کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمشہ کی زندگی ٹھیک ہو جائے کیونکہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار سے ہم ہے حالیزی کہتی ہے کہ تم رمشہ کو ہر واقع کیوں سوچتے رہتے ہو تم اس کو دل دماغ سے نکال کیوں نہیں دیتے اگر اتنی ہی اس سے محبت کرتے ہو تو مجھے اس رشتے سے ہزاد کر داؤ افنان کہتا ہے کہ علیزی تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی ہے شاید تو میری زندگی میں نہ آتی تو اتنے حالات حراب پیدا نہ ہوتے اور اب میں نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو میں اب حالات ٹھیک کر دینا چاہتا ہوں جس پر کہتی ہے علیزی کہ غلطیاں جو تم نے کی ہیں اس کی سزا صرف مجھے بغتنی پڑ رہی ہے غلطی تو تمہاری تھی جو کچھ بھی تم نے کیا اب کو سروار مجھے ٹھہ رہا رہے ہو اب جو کچھ تم کر رہے ہو بہت بلک کر رہے یہ سب کچھ دیکھیں گے اب نیکس اپس اپس اپ میں مزید نیکس اپس اپ دہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ساتھ ملے گئے بیلنز و بریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہاتھ میں ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تاک پاس آنے پوئنٹ رہے